ٹیکسوں کے نفاز اور لوڈ شیڈنگ معاملات پر پا رہا ہے علی مین گنڈا پر کا وفاقی حکومت کو بات چیت کے لیے پندرہ روز کا الٹی میٹم مجھ سے بات کے بغیر کسی کا باپ بھی صوبے پر ٹیکس نہیں لگا سکتا مجبور نہ کریں حق دیں ورنہ غیر ذمہ دار کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا واجب لدہ پچاس عرب روپے دو ماہ میں ادا کی ہو جائیں وزیراللہ قیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلی میں غرچ برس کہا آپ کا زور دیکھ چکے آزاد کشمیر میں ایک ہی دن میں ہوا نکل گئی ہم باہر نکلے تو کیا حال ہوگا وزیراللہ قیبر پختونخواہ کی وابڑا کو بھی وارننگ کہا بجلی خود چوری کرواتے ہیں چور ہمیں قرار دیتے ہیں عوام کی توہین برداشت نہیں بات نہ سنی گئی تو پھر بٹن آن بھی خود کروں گا اور آف بھی فیصل واؤٹا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے شو کاؤز نوٹس جاری سپریم کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے دو ہفتے میں جواب مانگ لیا پیمرہ کو دونوں رہنواوں کی پریس کانفرنس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم بعدی ان نظر میں عدالت کی توہین ہوئی ادارے کا وقار کم کرنے کی کوشش کی گئی جانتے ہیں انصاف کی فراہمی میں 137 میں نمبر پر ہیں بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہر چیز پر حملے نہ کریں گالم کلوت چیخ پکار اور ڈراما کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں شخصیات پر تنقید کریں اگر کچھ برا کیا ہے تو نام لے کر مجھے کہیں اداروں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی چیف جسٹس کے ریمارکس از خود نوٹس کی سماعت کا حکم نامہ چاری دراتی شعبے کو درپیش مسائل کا ترجیحی بنانے پر حل تلاش کیا جائے برامدات میں اضافی کے لیے کام لاغت پر بجلی اور گیس کے فراہمی یقینی بنائیں گے پیداواری استعداد بروے کار لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے وزیراعظم کا اجلاس سے خطاب شہباز شریف کو سنتوں اور گھریلو سارفین کو گیس اور بجلی کی فراہمی پر بریفنگ وزیراعظم جون کے پہلے ہفتے چین کا دورہ کریں گے صدر شی چین پنگ سے ملاقات بھی شریع آٹھ اہم عالمی اور مقامی کاروباری گروپس کا پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار مختلف کنسورشیم بھی شامل اہلیت سے متعلق بیان جمع کروا دیئے گئے وفاقی وزیر نجکاری اور سرمایہ کاری عبدالعیم خان کی گفتگو کہا پرائیوٹائزیشن کمیشن کی جانب سے پری کوالیفائیڈ پارٹیز کو بولی کے اگلے مرحلے کے لیے مدعو کیا چاہے گا صرف نو ماہ میں قرضوں پر سود حکومتی آمندن سے بھی دو سو پانچ ارب روپے تجاب ہو آئندہ مالی سال نو ہزار ساتسو ستاسی ارب روپے تک پہنچنے کا تخبیم آئی ایم ایف نے سود کی ادائیگی پاکستانی معیشت کے لیے بڑا بوجھ کرا دے دی حکومتی اخراجات میں کمی کا مطالبہ نئے قرض پروگرام کے لیے مزاکرہ جاری وقت آنے پر نتائج سے آگاہ کریں گے مالیاتی ادارے کی دیریکٹر کمیونکیشنز کی واشنگٹن میں پریس پریفنگ نون فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا معاملہ حکومت کی حکم امتنا ختم کرنے کی درخواست اسلام آباب ہائی کورٹ نے بائیس مئی تک جواب مانگ لیا سمز بلوک کرنے سے نہیں صرف نجی کمپنی کے خلاف کارروائی سے روکا تھا عدالت کے ریمارکس خود کو ریجسٹر نہ کروانے والا مزدور اور غریب آدمی کہا جائے گا چیف چسٹس کا استفسار کسی غریب کو نوٹس نہیں جائے گا ایٹونی جنرل کا موقف انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درامت کے لیے اٹھارا رکنی مشترے کا ورکنگ گروپ قائم آئی جی آزاد کشمیر سحیل حبیب تاجک کو ہوتے سے ہٹا دیا گیا گریٹ بیس کے عبدالجبار نئے انسپیکٹر جنرل تینات ڈی آ جی آپٹریشنز اسلام آباد شہزاد ندیم بخاری کا بھی تبادلہ اسٹیبلیشمنٹ ڈویین نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وردی احزاز بھی ہے اور امتحان بھی وزیر آلہ پنجاب نے پولس کے بعد ایلیڈ فورس کا یونیفارم پہن لیا پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معاینہ ہتھیاروں کا جائزہ لیا خواتین اور بچوں سے گھل مل گئی ایلیڈ فورس ہیڈکوارٹرز میں مریم نواز کے زیرے صدارتہ ہم اجلاس پولس کو کورٹ کارپٹرز اور جدید ٹکنالوجی کی فراہمی کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری ریپ کیسز میں سزا دس سے پندرہ سال تک بڑھانے کی تجویز گھرے لو ملازمین پر تشدد کے واقعات روکنے کے لیے موثر اقدامات کا فیصلہ دیویان کیس ایک سال بعد سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا بینچ تشکیل دے دیا جسٹس تارک محمود جہنگیری کی سربراہی میں 21 مئی کو مقدمات سنا جائے گا ہمیں بھی بانی پی ٹی آئی جیسی سہولتیں دی جار پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدنیوں کا مطالبہ آئی جی جیل خانجات کے نام خط میں سیاسی قیدنیوں کو دی جانے والی سہولتوں پر اعتراض سابق وزیر آزم کو دی گئی سہولتیں پریزن رولز کی خلاف ورسی قرار آئی جی جیل خانجات نے خط ایڈوکیٹ جنرل کو بھیجوا دیا سندھ آئی کورٹ کی سبائی حکومت کو عوامی مقامات پر پبلک ٹوائلٹس بنانے کی ہدایت میر کراچی ایم ڈی اے اور ڈی جی کے ڈی اے کو پابندی سے عمل درامت ریپورٹ جمع کروانے کا بھی حکم عدالت نے دوہزار نو میں دائر ہونے والی درخواست پندرہ ورس بعد نمٹا دی قیامت خیز گرمی لاہور میں دن کے وقت پارا تیتہالیس تک پہنچ گیا بجلیوں کی بارش کے لیے دعائیں بجلی کی آنکھ میں چولی بھی بڑا امتحان کئی شہروں میں گھنٹ و سپلائے بند شہری شدید پریشان پنجاب نے 21 سے 27 مئی تک ہیڈ ویف کا خطرہ درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگریز زیادہ رہنے کا امکان کراچی میں بھی درجہ حرارت 38 ڈگریز تک پہنچنے کی پیش گوئی بنجاب میں ہیٹ ویف کا خطرہ سکولز کے اوقات کا تبدیل پیر سے تدریسی عمل سبح 7 سے 11.30 بجے تک مقرر صوبے میں گرمیوں کی چھٹیاں یکم جون سے 14 اگست تک ہوں گی نوٹیفیکیشن جاری شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب کراچی میں شہریوں کا پارا ہائی لائن زیریا میں شہری سڑکوں پر نکل آئے رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاج کیا کوریڈور 3 ٹرافک کے لیے بند خواتین اور بچوں کی بھی مظاہرے میں شرکت بجلی ادم ادائیگی پر موقع کی گئی کے الیکٹرک کا موقف اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر جنگل میں آگ بڑک اٹھی شولوں پر کابو پانے کی کوششیں جاری تیز ہوا کے باعث سی ڈی اے ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مسلح افراد کی کال سینٹر میں پس کر فائرنگ میٹرک کا طالب انچان بہق سولہ سالہ عبداللہ کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئے مفرور ملزمان کی تلاش جاری آرمی چیف سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات چینرل سید آسم منیر کی اسلان شاہ کپ میں کھلاریوں کی شاندار کار کردگی کی تعریف فخر کا بھی اظہار کہا مسلسل کامیابی یقینی بنانے کے لیے جامع تاب انفرہ ہم کریں گے سپیسہ الارکہ گرین چیرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سینٹرل ایشن والیبال چیمپینشپ کا ٹائیڈل پاکستان کے نام فائنل میں ترکمانستان کو تین ایک سے شکست ایمٹ میں چھے ممالک کی شرکت قومی ٹیم ناقابل شکست رہی لیڈز میں قومی کرکٹ ٹیم کا پہلا پریکٹس سیشن کھلاریوں کی اسسسٹنٹ کوچ اظر محمود کی نگرانی میں باتنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بائیس مائی کو کھیلا جائے گا نون فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کا معاملہ حکومت کی حکم امتنا ختم کرنے کی درخواست اسلام آباب ہائی کوٹ نے بائیس مائی تک جواب مانگ لیا سمز بلوک کرنے سے نہیں صرف نجی کمپنی کے خلاف کارروائی سے روکا تھا عدالت کے ریمارکس خود کو ریجسٹر نہ کروانے والا مزدور اور غریب آدمی کہا جائے گا چیف چسٹس کا استفسار کسی غریب کو نوٹس نہیں جائے گا ایٹونی جنرل کا معقف انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درامت کے لیے ٹھارا رکنی مشترے کا ورکنگ گروپ قائم